نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں جی بی این ٹوئنٹی فور نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں کراتے سے شروعات کرتے ہیں بڑی خبروں سے سدھارتھ نگر جنپت کے جویلا کرشی ادھکاری کے نیترت میں شہرت گرد تحصل پریشاسن کے ساتھ مہاتھا گاؤں میں ارورک کی کالا بازاری کی شکایت پر کی گئی چھاپے ماری بھاری ماترہ میں ارورک برامت کی گئی آپ کو بتا دے کی جوہاں ایک طرف کسان خات کے لیے پریشان ہیں تو وہیں دوسری طرف خات کے کالا بازاری اور تسکری کرنے والے مالا مال ہو رہے ہیں جن کی سوچنا جیلا کرشی ادھکاری سی پی سیہن کو ملی انہوں نے آننفانن میں شہرت گرد تحصل شیطر کے مہاتھا گاؤں میں تحصل پریشاسن کے ساتھ میں چھاپے ماری اور شوقت نامک ویکتی کے گھر سے لگ بھگ سو بوری اور ورک برامت کی گئی وہیں جن کمروں میں ارورک رکھی گئی تھی ان کمروں کو پریشاسن دوارہ سیل کیا گیا اور شوقت موقع سے فرار ہو گیا آوشک وستو ادھینیم کے تحت ایف آئی آر درج کرتے ہوئے آگے کی ویویچنا میں ٹیم جڑ گئی ہے اور وہیں کرشی ویبھاک کی ٹیم یا بھی جوانکاری کرنے کی کوشش میں لگی ہے کتنی ادھک ماترہ میں ارورک کس دکان سے شوقت نے لیا ہے اور دکاندار کا پتہ لگتے ہی دکاندار کی خلاف بھی آوشک وستو ادھینیم کے تحت ویدیک کاروہی کی جائے گی ایک ماملہ آیا ہے آپ لوگ چھاپی ماری کی ہیں خات کی برامدی ہے اس پر کیا کاروہی ہے جی آج سکایت پراک ہوئی کی مہدھا میں ایک بیت اپنے گھر پر ایوریا کا ڈم کر کے وہیں سے اپنے پیک اپ سے اور کساموں کو بھی بیت رکھا ہے اس کو سگیانم لیتے ہوئے تدکال تصیل دار سوزادگار کے ساتھ موقع پر پاہنس کر چھاپی ماری کی گئی وہ ابھی ایک سوکت نام کا ہے دو کمرے میں ایوریا پرابت ہوئی لگ بھگ سو بوری ایوریا ہے اس کے سممند میں اس کے پریوار والے کچھ نہیں بتا پائے سوکت سے بھی پردھان کے مادھیم سے سمپر کیا گیا لیکن وہ سامنے نہیں آئے تدکال پروہ سے اس کو سیجھ کر دیا گیا اور وہ میرا اوڑک بیوشائی بھی نہیں ہے کیونکہ میرے دوارہ کوئی لائش ہے اس کو نیرکت نہیں کیا گیا ہے سمپور تتھ سے جلہ دیکاری موضوع سے عوقت کراتے ہوئے انسے سکر لے کر اور موضوع لے کر اس کے خلاف اور شکوست و دنیم کے دھراؤں کے انترگر مقدمہ پجکل کرائے جائے گی کہہ نے کہیں یہ کسی دکان سے ہی لیا ہوگا یا بیوشائی تو ایسے میں یہ بڑی لاپرواہی مانی ہے یہ بیلکل ہے اگر کوئی دکاندار جنپت کا کوئی دکاندار اس کو دیا ہوگا تو اس کی بھی بیوشنا کر اس کی جانس کی جائے گی اور اس کے بیروت بھی تین بٹے ساتھ کے انترگر یہ پیار بچکر ہے جائے گا